نمسکار پیریان جنو آپ سبھی کا میرے چینل پر بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی شب جندہ قبینا شرمہ آپ آئیں میرے چینل پر آپ کا بہت بہت دھنیوان سب سے پہلے تو سبھی کو ہولی کی بہت بہت شب کامنا ہے پرارتھنہ پوجہ پورے پریوار کو اس کے ساتھ ہی سبھی انہے جو بھی نئے پریوار میں جڑ رہے ہیں لوگ ان کو بھی بہت بہت شب کامنا ہے سب کی ہولی یہ منگل میں ہو اور سب کی دکھ کشت اس ہولی کا دہن کے ساتھ ہی د دہن ہو جائیں اس کامنا کے ساتھ میں آپ کو آج کا اپائے بتا رہی ہوں ویسے تو دیکھیں میں نے دو تین ویڈیو اس پرکار کے نکالے ہیں کہ آپ ہولی کا دہن میں جا کر بہت سارے اپائے کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اپائے ہیں جو بینہ خرچے کے ہیں وہ جا کے آپ کر سکتے ہیں ہولی کا دہن میں جتنی بھی برمان میں نیگٹیوٹی پھیلی ہوئی ہوتی ہے نکارہ تمکتا ہوتی ہے جب آپ کچھ ان کے پرتیکہ تمک چیزیں جلاتے ہیں اس میں اگنی میں دہا کر دیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں وہاں پر جل کے راک ہو جاتی ہیں اور وہ جو پوتر اگنی ہے وہ ساری چیزوں کو جلا کر سماپت کر دیتی ہے جو آپ کی پریشانیوں کا کارن بنتے ہیں جو گرے دوش ہوتے ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں اس سے میں جس طرح سے ہمیشہ اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ بچوں کی بیوہ کو لے کر جو دیری ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے اپائے تو میں نے ہولی پر بھی بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے اپائے بتایا ہیں اگر آپ انہوں اپ بشواث کریں آپ کو جرور اس سے لاب ہوگا سب سے پہلے تو آپ میرے پر یقین کریں نہ کریں لیکن اس ایشroOR پر سب زیادہ سے زیادہ یقین کریں بشواث کریں اور انہی کا ایسا حارہ لے کر آپ ان اپائے کو کریں آپ کو تورنت لاب ہوگا بچوں کے ویوہ میں جو دیری ہو رہی ہے وہ ہوتی تو گرہ دوشوں کے کارن ہے اور وہ گرہ دوش سارے جو ہیں وہ یہ سال میں جو ایک دن آیا ہے اس دن میں آپ ان سارے گرہ دوشوں کو پوزیٹیو کر سکتے ہیں سکاراتمہ بنا سکتے ہیں آپ کو آج کا جو اپائے بتاؤں گی وہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ مان لیجئے آپ نہیں جا پاتے ہولی کا دہن جہاں ہوتا ہے وہاں پر بہت ساری جگہوں پر تو کیا ہوتا ہے کہ محلاؤں کو جانے نہیں دیا جاتا وہاں پر اور بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے جو دوری اتنی ہوتی ہے کہ جا نہیں پاتے ہیں اپائے کتنا بھی آسان ہو سامگری کتنی بھی چھوٹی موٹی لگتی ہو گھر کی لگتی ہو لیکن وہاں جانا بھی تو مشکل ہوتا ہے جہاں اتنی دور ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک تو میں یہ کہوں گے آپ کو کہ ایشور ہر جگہیں باز کرتے ہیں جیسے کہ آج سومبار کے دن بھی ہولی منائی جا رہی ہے اب کی بار تتھیوں کے فیر بدل کے قارن کل بھی منائی جائے گی جن کے یہاں آج ہولی کا دہن ہو رہا ہے وہ آج اپائے کر سکتے ہیں جن کے کل ہولی کا دہن ہو رہا ہے وہ کل اپائے کر سکتے ہیں آپ کو ہولی کا دہن کے دن اگر آپ نہیں جا پاتے ہیں کہیں پر تو بھولے نات کی پوجہ آج کے دن بنتی ہے آپ پردوش کال میں پوجہ بھولے نات کی کر سکتے ہیں کل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہولی کا دہن کل منایا جاتا ہے تو کل بھی آپ بھولے نات کی پوجہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے بیبا یوگ بنانے کے لیے منگلوار کا دن ہوگا کل تو اس کے ساتھ ہی آپ مہنمان جی کی پوجہ بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے حولی کا دہن کے دن میں نے ایک چھوٹا شورٹس بھی ڈالا تھا کہ اگر آپ پانچ لال فول حنوان جی کو کل کے دن سے چڑھانا شروع کرتے ہیں منگلوار سے تو آپ آگے اکیس دن تک لگاتار اگر پانچ فول رو جانا چڑھاتے ہیں اپنی بیوہ کی ملوکامنا کو لے کر تو کہتے ہیں سو پرسنٹ نہیں ایک ہزار ایک پرسنٹ آپ کی ملوکامنا پورا ہوتی ہے اور بیوہ یوگ بہت جلد بنتے ہیں اور پانچ فول کوئی چیز نہیں ہوتی بہت چھوٹی سی بات ہے سب ہی بچے کر سکتے ہیں سب ہی ماتا پتہ کر سکتے ہیں پانچ فول رو جانا حنوان جی کو مندر میں جا کے ارپیت کر کی آئیے اسی طرح سے بھولینات کو بھی بہت ساری چیزیں ارپیت کی جا سکتی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ سرسوں کا تیل ارپیت کر کے اور اس پر اپنی انامی کا انگلی ٹچ کر کے اور اپنی منوکامنا بھوڑ دیں ہولی کا دہن کے دن تو آپ کی وہ بھی منوکامنا پورن ہوتی ہے ہمارا جو آج کا اپائے ہے وہ آپ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کچھ نہیں کر پائے کچھ بھی نہیں کر پائے کہیں نہیں جا پائے کوئی سامگری نہیں لا پائے کچھ نہیں کر پائے یعنی کہ نہ تو ہولی کا دہن کی جگہ جا سکتے ہیں دوری ہے یا پھر وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے محلاؤں کو جاتر کئی جگہوں پر تو اس طرح یہ کارن ہو تو بہت مشکل ہے کہ پھر بچوں کو بیوا کے لیے یہ جو ایک دن آیا ہے سال میں ایک بار آتا ہے ہر نیگٹیوٹی کو سمعبت کرنے کا تو اس پر اپائے کیسے کیے جائیں ایسے دیکھیں اگلے دن راکھ لاکے بھی میں نے کئی چیزیں بتائی ہیں جن سے آپ راکھ لاکے اور راکھ میں آپ حلدی ملا کے بچوں کے اگر روجہ لگتے لگ کرتے ہیں تو ان کے بیوا یوگ تورنت بنتے ہیں برائی پر یہ اچھائی کی جیت ہے خولی کا جل گئی تھی اور پرہلاد جو تھے وشنو بھگت تھے وہ جیوید عوستہ میں باہر نکلائے تھے تو اس لیے یہ دن اتنا بڑا منائے جاتا ہے ہمارا اپائے ہے آپ کے پوجہ گھر کا آپ کے پوجہ گھر میں آپ کچھ نہیں کر پاتے ہیں کوئی اپائے نہیں کر پاتے ہیں بچوں کے بیوا میں لیٹ ہو رہا ہے نہیں کچھ بن رہا کچھ نہ کریں آپ ایک کام کریں کہ تھوڑا سا آٹھا گونتھ لیں آٹھا گونتھ کے اس کا چار مکھی دیپک بنا لیں چار مکھی دیپک آٹھے کا اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے مانے چار مکھی آٹھے کا دیپک بھی نہیں بنا سکتے مان لو کئی بار کچھ پرسیتیاں گھر میں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ کاری نہیں پاتے ہیں بچے کرنا چاہتے ہیں تو کئی بار ماتا پتا نہیں مانتے ہیں ماتا پتا کرنا چاہتے ہیں تو بچے ہی نہیں مانتے ہیں تو پھر ایسی کنڈیشن میں اگر چار مخی دیپک آٹے کا آپ نہیں بنا پاتے تو مٹی والا بھی لے سکتے ہیں لیکن کل میلا کے میں آپ کو انتتہ یہی کہوں گی کہ آٹے کا دیپک آپ کی ہر منو کاملہ پورن کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ شرطیہ بات ہے آپ آٹے کا دیپک بنا لیں یا دوسرا چار مخی ایک دیپک آپ گھی کا اور ایک دیپک تیل کا دو دیپک جلالیں اپنے ایک دیپک تیل کا اور ایک دیپک گھی کا آپ جانتے ہیں چار مخی دیپک بھولے نات کہیے یا ان کے سوروپ بہرونات کہیے ان کا سوروپ ان کے لیے پرتی کا تمک ہوتا ہے یہ چار مخی دیپک آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں چار مخی دیپک جب بھولے نات بہرونات کے روپ میں آپ کے سامنے آتے ہیں چار مخی دیپک جب جلتا ہے تو پھر آپ کی ساری جتنی بھی پریشانیاں کشت دکھ किसی بھی پرکار کے کوئی بھی دکھتیں وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں بہیرونات آتے ہیں جب آپ چار مکھی دیپک جلاتے ہیں وہ بھی سرسوں کے تیل کا اور جب آپ چار مکھی دیپک اپنے دیووں کے لیے جلاتے ہیں بھگوان کے لیے جلاتے ہیں گھی کا تو پھر بھگوان آتے ہیں اور آپ کی ساری منوکامنا پورن کرتے ہیں آپ کے سارے دکھ دھرت دور کرتے ہیں دو دیپک اپنے پوجہ گھر میں جلا لی جیے گا چار مکھی ایک تو گھی کا اور ایک سرسوں کے تیل کا دو دیپک جلا کے چار چار مکھی اور آپ بیٹھ کر وہاں پر اپنے بچوں کے بیوہ کی منوکامنا پورتی کے لیے پرارتھنا کریں آپ چاہیں تو وہاں کسی پرکار کا کوئی منتر جاب بھی کر سکتے ہیں آپ حنوان چالیسہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ شیف چالیسہ بھی پڑھ سکتے ہیں وشنو شہستر نام بھی پڑھ سکتے ہیں آپ دیوی کا بھی بھجن کر سکتے ہیں آپ بہرو چالیسہ بھی پڑھ سکتے ہیں ترگا چالیسہ کا کوئی منتر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں چار مکھی دیپک آپ کی ہر پریشانی دور کرنے کے لیے ہیں جیسے دھنتیرس کے دن جلاتے ہیں چارمکھی دیپک کال کو دور کرنے کے لیے یم کے لیے یہ چارمکھی دیپک اتنا مہتوپورن ہے آپ کے جتنے بھی آس پاس جتنی بھی سنکٹ دکھ آنے والے ہوتے ہیں وہ آنے والے بھی دور ہوتے ہیں آس پاس ہوتے ہیں جو دکھ آپ کو جن پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے وہ تو دور ہوتے ہی ہیں آپ کے جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں بچوں کے توجنت ویبا یوگ بڑھیں گے کہ ایک بار میرے کہنے سے پھراتھنا کر کے دیکھیں کہ بچوں کے ویبا کے لیے چار مکھی دیپک کچھ نہ کر پائیں تو اتنا سا ہی کریں بس آپ کی ترنت منوکامنا پورن ہوگی ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر اور چینل پر پہلی بار سبسکرائب کریں کمنٹ بکس میں ہر ہر مادے لیے